دوستو اس ویڈیو سے پہلے میں نے سیمسنگ انلوکنگ کے اوپر ویڈیو بنائی تھی تو دوستو میرے پاس میں کافی سارے کمنٹیں آئی تھی کہ بھائی جس طریقے سے آپ کر رہے ہو ہم سیم اسی طریقے سے کر رہے ہیں لیکن پھر بھی جو آپسن آپ کے فون میں آ رہا ہے وہ آپسن ہمارے فون میں نہیں آ رہا ہے جس طریقے سے آپ بتا رہے ہو ہم سیم اسی طریقے سے کر رہے ہیں تو دوستو میں آپ سے صرف اتنا کہوں گا دوستو جب آپ ویڈیو کو اسکیپ کر کر کے دیکھو گے اور ویڈیو کو آدھا دیکھو گے پورا نہیں دیکھو گے تو دوستو آپ کو پتہ کیسے چلے گا سیمسنگ موبائل کو کس طریقے سے انلوک کرتے ہیں تو دوستو میں آپ سے اس لئے بولتا ہوں کہ یار ویڈیو کو دھیان سے دیکھا کرو ویڈیو کو پورا دیکھا کرو لیکن دوستو آپ ویڈیو کو اسکیپ کر کر کے دیکھتے ہو اور ویڈیو کو آدھا دیکھتے ہو اور چلے جاتے ہو تو دوستو اس لئے آپ کچھ چیزیں مس کر جاتے ہو تو میں دوستو آپ سے اس لئے بولتا ہوں کہ ویڈیو گا دھیان سے دیکھا کرو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ بتانے والا ہوں دوستو اگر آپ کے پاس میں سیمسنگ کمپنی کا کوئی بھی موائل فون ہے چاہے وہ اولڈ موڈل ہو چاہے وہ نیا موڈل ہو دوستو کوئی بھی موائل ہو آپ کے پاس میں سیمسنگ کمپنی کا اور دوستو اگر آپ کے سیمسنگ کمپنی کے کسی بھی موائل فون میں لوگ لگاویا ہے چاہے وہ پن لوگ ہو پیٹن لوگ ہو پاسورڈ لوگ ہو دوستو کسی بھی طرح کا لوگ ہو اور دوستو آپ اپنے سیمسنگ موائل کا لوگ انلوگ نہیں کر پا رہے ہو آپ نے پوری کوشش کر لیا ہے تو دوستو میں گارنٹری سے بھوڑ لوں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ سیمسنگ کسی بھی موائل کا لوگ آسانی سے انلوگ کر سکتے ہو کیونکہ اس ویڈیو میں میں نے سیمسنگ کے موائل کا لوگ انلوگ کرنے کا بہت ہی آسان طریقہ بتایا ہے دوستو بس ویڈیو کو دھیان سے دیکھیں اور دوستو ویڈیو سرو کرنے سے پہلے آپ سے چھوڑی سی ریکویشٹ ہے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں کیونکہ میں ایسی اچھے اچھے ویڈیو لاتے رہتا ہوں اور دوستو بیل آئیکن بھی جرور پریس کر لیں جس سے ہماری آنے والی کوئی بھی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کو ملے تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو میرے پاس میں آج یہ سیمسنگ کا فون آیا ہے تو دوستو اس میں لوگ لگا ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو تو سیمسنگ موائل کا لوگ کیسے انلوگ کرتے ہیں کیسے ریمو کرتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں تو دوستو ہمیں کیا کرنا ہے دوستو ہمیں وولیم اپ وولیم ڈاؤن اور پاور کی ان تینوں بٹن کو ایک ساتھ پریس کر کے رکھنا ہے دوستو ویڈیو کو دھیان سے دیکھتے رہے پھر تینوں بٹن چھوڑ گئے وولیم اپ اور پاور کی پریس کریں پھر پاور کی چھوڑ دینی ہے دوستو ویڈیو کو پورا دیکھیں دوستو اگر آپ کو فون اس طریقے سے چارلو ہو جائے تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں دوستو پھر آپ کو اپنے فون میں اپنے چارجر کی یویز بی کیبل کو لگا دینی ہے تو میں اپنے فون میں چارجر کی یویز بی کیبل کو لگا دیتا ہوں دوستو یہاں پہ ویڈیو کو دھیان سے دیکھیں اور دوستو چارجر کی یویز بی کیبل لگانے کے بعد پھر ہمیں کیا کرنا ہے دوستو پھر ہمیں پھر سے دوستو ہمیں وولیم اپ وولیم ڈاؤن اور پاور کی ان تینوں بٹن کو ایک ساتھ پریس کر کے رکھنا ہے دوستو پہلے ہمیں پاور کی دبا کے اس موڈ پہ لے آنا ہے اور پھر دوستو ہمیں تینوں بٹن کو ایک ساتھ پریس کر کے رکھنا ہے پھر تینوں بٹن چھوڑ گئے وولیم اپ اور پاور کی پریس کریں دوستو یہاں پہ ویڈیو کو دھیان سے دیکھیں پھر پاور کی چھوڑ دینی ہے دوستو ہمارا جو فون ہے وہ ریکاوری موڈ میں آ چکا ہے اب دوستو ہمیں کیا کرنا ہے دوستو یہاں پہ ویڈیو کو دھیان سے دیکھیں اب دوستو ہمیں وولیم ڈاؤن والی کی پریس کرنی ہے اور دوستو فیکٹری سیٹ پہ لاکھیں دوستو فیکٹری سیٹ پہ لاکھیں پھر پاور کی پریس کریں پھر وولیم ڈاؤن پھر پاور کی تو دوستو ہمارا جو فون ہے وہ فورمیٹ ہو چکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو اب دوستو ہمیں پاور کی دبا کے اپنے فون کو ریبوٹ کر لینا ہے تو دوستو یہاں پہ فون کو چالو ہونے تھوڑا ٹائم لگتا ہے جب تک کہ آپ کو ویٹ کر لینا ہے اور دوستو اگر آپ کو کوئی بھی پروبلم آئے تو آپ مجھ سے ان اسٹرگرام پہ یا فیس بک پہ کونٹیک کر سکتے تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں زیادہ سے زیادہ سیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ کر کے بھی جرور بتائیں ہماری ویڈیو کیسے لگیں